اسلام علیکم ایم اویس احمد لیکچر ارپاک سٹڈی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چپٹر ایج سے پیڈ نمبر 152 یعنی ایکسو باؤن ٹاپک ہے قومی یکجہتی کے حصول کے لیے ہمارا قدر پچھلے ٹاپک میں ہم نے قومی یکجہتی کے حصول کے لیے کیا کیا رہنما اصول ہے وہ ہم نے پڑھتے آج ہمارا کردار کیا ہے یا ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں قومی یکجہتی کے لیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ہر انسان کے یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی یہ فائش ہوتی ہے کہ ان کی قوم یا ان کا جو ملک ہے یا ریاست ہے وہ متحد رہے اور خوشال رہے اور ترقی کریں اب قومی یکجہتی ترقی یا خوشالی کے لیے چند تجاویز یا کچھ ایسے رہنما اصول ہے جس کو اپنانے سے قومی یکجہتی پیدا کی جا سکتی ہے یا قومی یکجہتی آ سکتی ہے اور سب سے پہلے جدید تعلیم کا فروغ قومی یکجہتی کے لیے سب سے پہلے جو جدید تعلیم یا انگلیش میں جس کو مارڈرن ایڈوکیشنل سسٹم کہا جاتا ہے وہ بہت ضروری ہے دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے یا ایک قوم کو ترقی کے راہ پہ لگانے کے لیے جدید تعلیم کا فروغ انتہائی ضروری ہوتا ہے دوسرا جو پانٹ ہے وہ ہے منصفانہ معاشی تقسیم جو ریاستی وسائل ہوتے ہیں یا جو ریاستی خزانہ ہوتا ہے یا جو کسی ریاست یا کسی ملک کا معاشی نظام ہوتا ہے اس کا منصفانہ تقسیم بنیادی طور پر قومی یکجہتی میں بہت ہی قلیدی یا بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے منصفانہ معاشی تقسیم سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شہری خوشار ہوتے ہیں سارے شہری یا ریاست اگر منصفانہ معاشی تقسیم کرتی ہے تو اس سے شہریوں میں یکسانیت اس ریاست کے ساتھ اپنائیت اور خوشاری آ جاتی ہے جس سے قومی یکجہتی پیدا ہوتی ہے تیسرا جو پانٹ ہے وہ ہے انتظامی مشینری انتظامی مشینری یا ریاستی مشینری کو عوام کے فلاو بہبود کے لیے استعمال کرنے سے بھی قومی یکجہتی پیدا ہوتی ہے ریاستی مشینری سے مراد کہ جو ریاستی ادارے ہیں جیسے پولیس وغیرہ ان کو عوام کی فلاو بہبود یا عوام کی خدمت پہ لگانے سے قومی یکجہتی پیدا ہوتی ہے چوتھا جو پانٹ ہے وہ ہے مہرومیوں کا خاتمہ مہرومیوں کا خاتمہ یہ ہے چونکہ پاکستان ایک فیڈلیشن ہے یہاں پہ مختلف اقوام رہتی ہے لہٰذا جو صوبے ہیں پاکستان کے جو صوبے ہیں اس کو یا ان کو معاشی نظام میں یا ان کو جو اکنامک سسٹم ہے ان میں اپنا اپنا یا ان کا جائز حصہ دینا یہ بھی مہرومیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے لہٰذا صوبائی خودمختاری یا صوبو کو وسائل اور حقوق دینے سے ریاست مضبوط ہوگی اور قومی یکجہتی کے راہ ہموار ہوگی پانچوہ جو پانٹ ہے وہ ہے رواداری رواداری بائیچارہ یا برداشت پیدا کرنے سے بھی قوم یا قوم میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے اب یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ اپنے شہروں کو کس طرح کی سہولیات مہیا کرتی ہے تاکہ وہ شہری اپنا مستقبل یا اپنے مستقبل کا تعیم کر سکے لہذا رواداری بائیچارہ اور برداشت پیدا کرنا یہ بنیادی طور پر ریاست کا کام ہے اور اگر تو شہریوں میں رواداری بیدا ہوتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قومی یکجہتی کیراہ مہار ہوتی ہے چھترا جو پانٹ ہے ہوا ہے دوسروں کے حقوق کا احترام ایک ایک قومی یک یک جہتی کی راہ ہم وار ہوتی ہے یہ تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی پہ کنکلوڈ ہوتا ہے تینکیو